السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ریڈیو کتر ایف ایم ونو سیون آپ سے مخاطب ہے اب آپ محوش خان سے آج کا پہلا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحبی سموف امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے گزشتہ منگل کو الخارسہ سولر پاور پلانٹ کا افتتا کیا وزیر سہتیامہ ڈاکٹر ہنان محمد القواری کی قیادت میں ریاست قطر نے جرمنی کے دارل حکومت برلن میں ورلڈ ہیلت سمیٹ میں شرکت کی وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے لسیل میں دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرک بلز ٹیپو کرتا کیا مالون وزیر خارجہ محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر سے قطر میں کوئیت سودان اور روینڈا کے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایشین چیمپئن سے لنکا نے یو اے ای کو ہرائیا یہ تھیں کچھ اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیشے خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم ون او سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب زنف امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے گزشتہ منگل کو الخارسہ سولر پاور پلانٹ خرف تطا کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السانی متعدد وزرہ اور مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے آلہ اوفیشلز نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی تقریب میں اس پاور پلانٹ کے بارے میں ایک ڈاکیمنٹری فلم دکھائی گئی اس پاور پلانٹ میں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ سولر پانلز شامل ہیں افتتاح کے بعد صاحب زنف امیر نے پلانٹ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور انہیں توانائی کی فرامی کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قطر انرجی کے سٹریٹیجک گولز کے بارے میں بتایا گیا صاحب زنف امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے کل الخارسہ سولر پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ٹوٹل انرجیز کمپنی کے بورٹ آف ڈائریکٹرز کی چیئرمن اور سی ای او جناب پیٹرک بیونے اور ان کے ہمرا وفت نے ملاقات کی ملاقات کے دوران جناب پیٹرک نے ریاست قطر اور ٹوٹل انرجیز کے درمیان موجودہ تعاون کے تعلقات اور انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا صاحب زنف امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے کل الخارسہ پرائمری پریپیرٹری اسکول کا دورہ کیا اس دورے کے دوران صاحب زنف امیر کوئی اسکول کے منتظمین نے کلاس رومز اسکول کی سہولیات اور جدید تدریسی طریقوں کے بارے میں بریفنگ دی صاحب زنف امیر نے طلابہ کے ساتھ بات چیت کے دوران انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنے جوش و جذبے ثابت قدمی اور اچھے اخلاق کا مظہرہ کریں وزیر سہت اامہ ڈاکٹر حنان محمد القواری کی قیادت میں ریاست قطر کی ایک وفت نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ورلڈ ہیلت سمٹ میں شرکت کی سربراہی اجلاس میں سہت کے شعبے میں سرمایہ کاری کلائمٹ چینج اور عالمی سہت سمیت کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا جرمنی میں قطر کے صفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود السانی نے بھی افتتاحی سیشن میں حصہ لیا وزیر سہت نے اپنی تقریر میں کہا کہ قطر اور سپریم کمیٹی فور ڈیلیوری انٹلیگیسی نے اکتوبر 2021 میں ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن اور فیفا کے ساتھ شراکتداری کے محایدے پر دسخت کی ہے تاکہ فوٹبال ورلڈ کپ کے دوران اور اس کے بعد سہت کو فروغ دیا جا سکے اور ہیلت سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے اسپورٹ اور ہیلت سیشن میں ڈبلو ایچ او کے ڈیریکٹر جنرل جناب تید روز غیب ری ایسس اور کئی سابق ایتلیرز نے شرکت کی پرائیمری ہیلتھ کیر کارپریشن یعنی پی ایچ سی سی میں ایگزیکیوٹیو ڈیریکٹر آف اپریشن ڈاکٹر سمیہ عبداللہ کے مطابق یکم نومبر سے ستر فیصد میڈیکل کنسلٹیشنز آن لائن خدمات کے ذریعے ہوں گی وزیر ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلوتی نے کل لسیل بز ڈیپو کا افتتا کیا لسیل بز ڈیپو دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک بز ڈیپو ہے جس میں چار سو اٹھتر بسوں کی گنجائش ہے وزیر مہولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شیخ فالے بن ناصر بن احمد بن علی السانی پملک ورکس اتھارٹی اشغال کے صدر ڈاکٹر انجینئر سعاد بن احمد المہنادی ٹرانسپورٹ انڈسٹری اور سپریم کمیٹی فور ڈیلیوری انڈ لیگیسی کے سینئر آفیشلز نے ڈیپو کا افتتاحی تقریب میں شرکت کی جناب السلیتی نے کہا کہ لسیل بز ڈیپو کے ذریعے وزارت ایک پائدار پبلک ٹرانسٹ نیٹورک فرہام کرنے کی خواہش مند ہے یہ خبریں آپ قطر ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں موون وزیر خارجہ محترم لولوہ بن تیراشد الخاطر سے قطر میں کوئد کے سفیر جناب خالد بدر المتیری سودان کے سفیر جناب احمد عبد الرحمن محمد حسن سوار الدہاب اور روینڈا کے سفیر جناب ایگور مرارا کی آنی مورا نے الگ الگ ملاقات کی میٹنگز کے دوران سفیروں نے قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشترکت دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا موون وزیر خارجہ سے ملک سرکاری دورے پہ آئے مشرق وستہ میں فلسطینی پنہ گزینوں کے لیے اقوام محتحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی ایک وفت نے بھی ملاقات کی آنٹ فورسز کے چیف آف اسٹاف اسٹاف لافٹینن جرنل سالم بن حمد بن اکیل النابت سے کل دوہا میں امان کے رویل آرمی کے کمانڈر میجور جرنرل مطر بن سالم البلوشی اور ان کے ساتھ سرکاری دورے پہ آئے ہمرا وفت نے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے ترمیان فوجی تعاون کے پہلوں اور انہیں بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اب کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں دوہ ایجزیبیشن انڈ کنونشن سینٹر ڈی ای سی سی کے فیفا کے مین ٹکٹنگ سینٹر میں کل اوور دا کاؤنٹر سیلز کا آغاز ہوا یہ ٹکٹنگ سینٹر اٹھارہ دسمبر تک کھلا رہے گا ورلڈ کپ فوٹبال کا آغاز بیس نومبر کو ہوگا اور فائنل لوسیل سٹیڈیم میں اٹھارہ دسمبر کو منقطت ہوگا مین ٹکٹنگ سینٹر ہفتے سے جمعے رات صبح دس بجے سے رات دس بجے تک اور جمعے کو دوپہر دو بجے سے رات دس بجے تک کام کرے گا پوٹگل کے پچیس سالہ سٹرائکر ڈیو گو جوتا کاف انجری کی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لیں گے چوبیس نومبر کو گروپ ایج میں غانہ کے خلاف میچ سے پوٹگال ٹرانمیٹ میں اپنا آغاز کرے گا اس گروپ میں یوروگوئی اور جنوبی کوریا بھی شامل ہیں فیفا ویمنز انڈر سیونٹین ورلڈ کپ کے گروپ سی میچ میں ڈیفینڈنگ چیمپین سپین نے چائنہ کو ایک صفر سے اور کولمبیا نے میکسیکو کو دو ایک سے ہرایا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے تیسرے دن ایشین چیمپین سری لنکا نے یو اے ای کو اناسی رنز سے شکستے کے ٹارنمنٹ میں شاندار واپسی کی سری لنکا گزشتہ اتوار کو نمیبیا کے خلاف اپنا افتتاہی میچ ہار گیا تھا آج کا پہلا نشریہ قتم ہونے سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لی تھی صاحبیزمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے گزشتہ منگل کو الخارسہ سولر پاور پلانٹ کا افتتاہ کیا وزیر سہتیامہ ڈاکٹر ہنان محمد القواری کی قیادت میں ریاست قطر نے جرمنی کے دار الحکومت برلن میں ورلڈ ہیل سمیٹ میں شرکت کی وزیر برائی ٹرانسپورٹ نے لسیل میں دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرک گیپو کر فتتا کیا ماون وزیر خارجہ محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر سے قطر میں قطر میں قطر سودان روونڈا کے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایشین جیمپین سیل لنکا نے یو اے ای کو ہرائیا ریڈیو قدر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا نشویہ اپنے اختتام کو پہنچا نیوز ڈیوم سیف ریڈیوسر محمد امین اور سٹوڈیو سیمہ وش خان انتخاب عالم ساؤنڈ ٹیکنشن محمد حسن سودانی کو دیتے جازت اللہ حافظ ہمارا دوسرا بولیٹن شام ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم ونو سیون